اٹھارہ سو ستاون جب دیش میں سب سے پہلے کرانتی کی لہر اٹھی تھی انگریزی حکومت کے خلاف ہزاروں لوگ تب بھارت کو انگریزوں سے ازاد کرانے کی جنگ میں کود پڑے تھے اتحاس کی کتابوں میں آج بھی ایسے نائکوں کی گاتھا موجود ہے لیکن اس لڑائی میں کچھ ایسے یودھا بھی تھے جن کے بارے میں زیادہ کچھ لکھا نہیں گیا ان میں سے ایک ایسے ہی جاںباز سپاہی تھے شہید پیر علی خان دیش کے لیے ان کی قربانی ان کی شورے گاتھا وقت کے پنوں میں کہیں کھوکے رہ گئی ہے کہتے ہیں کہ انگریزی حکومت ان سے اتنا خوف کھاتی تھی کہ انہیں گرفتار کرنے کے دو دن کے اندر ہی بینا کوئی مقدمہ چلائے انہیں سرے آم فانسی دے دی گئی ان کے ساتھ چودہ اور لوگ کو فانسی کی سزا دی گئی پیر علی خان کا جن 1820 میں آزم کڑکے ایک گاؤں محمد پور میں ہوا تھا کشور عوستہ میں ہی وہ گھر سے بھاگ کر پٹنا آ گئے تھے پٹنا کے زمیدار نواب میر عبداللہ نے ہی ان کی پرورش کی تھی اور ان کو پڑھایا لکھا ہے بڑے ہونے پہ انہوں نے نواب صاحب کی مدد سے ایک کتابوں کی دکان کھول لی تھی آگے چل کر وہ ہی دکان بیہار کے کرانتیکاریوں کے جماوڑے کے لیے ایک اہم ڈھکانہ بن گئی کرانتیکاریوں کے سمپرک میں آنے کے بعد پیر علی خان دکان پر کرانتیکاری ساہتے رکھا کرتے تھے وہ خوفیہ طریقے سے کرانتی سے جوڑی کتابیں چٹھیاں اور گپت سندیش دوسرے کرانتیکاریوں کو دیا کرتے تھے وہ گھوم گھوم کر لوگوں کو آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے چاگرک کرنے لگے اس دوران پٹنا میں جو کوئی بھی آزادی کے لیے مورچہ چلا تھا پیر علی خان نے ہی اس کو آیوجد کیا تھا پیر علی نے انگریزوں کی گولامی سے دیش کو آزاد کرانے کی مہم میں اپنے حصے کا یوگدال دینا ہی اپنے جیون کا مقصر بنا لیا تھا ان کا ماننا تھا کہ گولامی کی زندگی سے موت بہتر ہوتی ہے 3 جولائی 1857 پیر علی اور ان کے ساتھ کئی سارے کرانتیکاریوں نے پٹنا میں ایک رومن کیتھولک پریسٹ کے گھر پہ دھاوا بول دیا پر کسی طرح وہ پریسٹ تو وہاں سے بچ نکلا پر کانتیکاریوں نے ڈاکٹر لائل کو گولی مار کے اس کی ہتیا کر دی جو کی ایک پرمک سہایک تھا وہاں کے ایک افیم ویپاری کا جب انگریزی فوج وہاں پہ پہ پہنچی تو کئی سارے کانتیکاریوں تو بھاگ گئے پر وہاں کے کمیشنر ویلیم ٹیلر نے بھیڑ پہ اندھا دھن گولیا چلوا دی جس کی وجہ سے کئی کرانتیکاری موقع پر ہی شہید ہو گئے لیکن پیر علی خان اور ان کے کچھ ساتھی وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے پر دو دن بعد ہی یعنی کی پانچ جولائی اٹھارہ سو ستاون پیر علی اور ان کے ساتھ چودہ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر بھگاوت کا آروپ لگا کے یادنائے دی گئی اور پھر دربھاگے سے ساتھ جولائی اٹھارہ سو ستاون کو پیر علی اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا انگریز ادھکاریوں نے ان کو زندگی کا ایک موقع دینا چاہا اور ان سے ان کے سبھی کرانتیکاری ساتھیوں کا نام اور پتہ جاننا چاہا لیکن پیر علی نے دیش سے گدھاری کرنے کے بجائے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ کیسے ایک عام کتابیں بیچنے والا آدمی انگریزوں کے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑا رہا کبھی جھکا نہیں اور خوشی خوشی فانسی پر جھول گیا فانسی سے پہلے پیر علی کے آخری شبت تھے کہ تم ہمیں فانسی پہ تو ضرور لٹکا سکتے ہو لیکن ہمارے آدرشوں کی ہتیاں نہیں کر سکتے میں مروں گا لیکن میرے خون سے لاکھوں بہادر پیدا ہوں گے جو ایک نہ ایک دن تمہارے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے ویلیم ٹیلر جو کی وہاں کے کمیشنر تھے ان کا پیر علی کے بارے میں یہی کہنا تھا میں ان کا دیش کو لے کر جذبہ اور کٹھور سنکلب کا کائل ہو گیا تھا میں ہمیشہ ان کی پرشنسہ اور آدھر کرتا رہوں گا پیر علی نے جو کرانتی کی آگ جلائی وہ اگلے سو سال تک تھدکتی رہی ان کی قربانی کئی یوکرانتی کاریوں کے لیے ایک مثال بن گئی اور ان کی یہ کہانی موجودہ پیڑی کے لیے دیش بھکتی کا ایک نیاب ثبوت ہے جہند